جنوبی بلوچ سان کا مسئلہ اور بلوچ پارلیمانی کا عادت اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بی این پی کے سیکرٹری جرنل جناب ڈاکٹر جانزیب جمالدینی صاحب اور نامو اور صحافی جناب شہنواز بلوچ صاحب ہم آپ دونوں کو آزادی ریچل نیوز کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں بلوچ سان کی تقسیم اور جنوبی بلوچ سان کا جو صوبے کا جو شوشہ ہے اس کے پیچھے آپ کے خیال میں وفاق کیا مقاصد آسل کرنا چاہتا ہے شکریہ محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وفاقی طور پر جو بھی فیصلے ہوا کرتے ہیں ان فیصلوں سے میں ذاتی طور پر اور میری پارٹی آج تک اس لیے جو انا میں کہتا ہوں کہ ہم اس سے معنوس بھی نہیں ہیں ہم اس سے پسند بھی نہیں کرتے ہیں ہم اسے جو انا فیلسٹینڈر بھی نہیں سمجھے کسی ملک کے شائعہ نشان نہیں ہوتے ہیں ملک کی میں بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ یہ جب ہی سوچتے ہیں جب ہی کوئی پروگرام بناتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ چوٹے صوبے اور قومیتوں کو زیر تسلط رکھا جائے اپنے کنٹرول میں رکھا جائیں وہ سب سروینٹ ہوں مکمل طور پر جو انا ان کی بات مانیں اور اسی کنٹیکس کے بنیاد پر انہوں نے کوشش شروع سے آج تک ستر سالوں سے کی ہے کہ یہاں پر جو انا فیک لیڈرشپ ہو کنٹرول لیڈرشپ ہو اور انہی کے تحت سے ہم یہ جو انا تمام چیزیں چلاتے رہیں اور انہی کے تحت ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم جو انا بلوچستان کی تقسیم بلوچستان کے جو انا جمعہ مفادات کی جو انا لوٹ مار بلوچستان کے جو انا سائل اور اس کے جو انا پورس کو جو انا دیگر ممالک کو تفقیز کرنا بہت کم ہی جو انا نومینل پیسوں پہ یہ ان کا جو انا مطمئن نظر رہا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اکل کی کمی ہے اس سے جو اہل بلوچستان جو تشنگی اہل بلوچستان میں ہے یا پختونخواہ میں ہے یا سندھ میں وہ دور نہیں ہوں گی مزید ان میں نفرتیں بڑھیں گی یہ خلیج نیایتی واضح ہوگا اب دیکھیں نا شروع سے آج تک جو انہیں جب ہی لوگ جو انہیں فیل ہوتے ہیں اپنی اقسادیات کو ٹھیک کرنے ہیں اپنی سماجیات کو ٹھیک کرنے ہیں انٹرنل مسئلوں اور ایکسٹرنل جو انہیں سبجیک کو ٹھیک کرنے میں جب فیل ہوتے ہیں تو فوری طور پر کہتے ہیں بھئی مزید صوبے بنایا جائے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھینٹ امینڈمنٹ کو رول بیک کریں اس کے اتنے شکے واپس لے لیں تب ہی پاکستان کا مسئلہ ہوگا این ایف سی ایوارم کو ری کنسیدر ری وزٹ کر لیں تب ہی پاکستان کا مسئلہ ہوگا اور اگر نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں نہیں نہیں صدارتی طرز حکمرانی ہوگی تو پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا اور اب یہ نیا شوشہ جو چھوڑ چکے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بقیدہ لولی پاپ لولی پاپ نہیں ہے لولی پاپ تو آپ کسی کو اٹریکٹ کرنے کے خاطر کوئی چھوڑی چیز مٹاس کسی بچے کو دے دیتے ہیں ایک تو یہ پروگرام یہ ہے کہ ہم نے انہیں انوالو رکھنا ہے اپنے اندر ون یونٹ کے طرز پہ ایشو اس طرح کی ہم بلٹ کریں یہ لوگ آپ پس میں ہی لیں جو گوادر کی جوانا آپ نے یہ باتیں دیکھیں ہوں گی کہ گوادر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اسے فینس کر لیں اس کی ضرورت کیا آج کل کی جوانا ٹیکنالوجی میں فینسنگ کی کیا ضرورت ہے آپ جوانا آسمانوں سے تمام چیزیں دیکھ پائے تھے لیکن ان کی جوانا کوتا اندیشی دیکھیں اور پھر جوانا چینیج نے کہا کہ بھئی ہمیں پروٹ ڈاک صاحب گفتو کے صلاح آپ سے جاری رہے گا شہنواز صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں وفاق کے بھلوستان کو باتیں آپ ستر سال سے زائد عرصے میں دیکھیں کہ بھلوچستان کے ساتھ رویہ کیا رہا ہے مرکز میں جو بھی آئے لیکن بھلوچستان کے لیے مائنڈ سیٹ ایک ہی رکھا گیا بدقسمتی اور علمیہ بھی یہی ہے کہ میں جب ہم تاریخی طرازوں میں دیکھتے ہیں بھلوستان کے سیاسی حوالے سے تو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ تھا نیپ کی ایک آلستان پھر اس کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ پولیٹیکل پورٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اوہ یہاں پر صوبے میں جیساں ڈاک صاحب نے کہا نا کہ پولیٹیکل انجنرنگ یہاں پر کی جاتی ہے ایک مصنوعی قیادت سامنے لائی جاتی ہے پھر رات و رات یہاں پر حکومت برائی جاتی ہے لیکن اسے روکنے کے لیے یہاں کی پولیٹیکل پورٹس جو جینون قیادت ہے اسے آگے آنا ہوگا دیکھئے اوہ مقاصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے یہاں پر ٹوٹل اور کنٹرول چاہتے ہیں معاشی حوالے سے سیاسی حوالے سے بھی اور اب ظاہر سی باتیں انہیں پولیٹیکلی اور اکنومکلی کنٹرول چاہیے تو اس میں ظاہر سی باتیں یہاں پر سے پولیٹیکل انجنرنگ نہیں ہوگی یہاں پر ڈیموگرائفک چین بھی لائے جائے گی تو یہ جنوبی بلوچستان ہے جس طرح آپ دیکھو لزبیلہ میں جس طرح آگے کے سنتی زون بنایا جا رہے ہیں دھئی علاقوں کو منتقل کرنے کا ایک منصوبہ ہے تو اسی طرح فینسنگ کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا وفاق بلوچستان کو اگر یہ تقسیم ہو تو اس کے معاشی سیاسی اور جغرافیائی نقصانات بلوچ کو کیا درپیش ہو سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان رکھوے کے لیاسے سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی کے لیاسے سب سے چھوڑا صوبہ ہے ایک کروڑ یا سوا کروڑ کی آبادی میں جو نہ آپ مسیح تقسیم کریں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاری ماریں گے اصل میں ہمارے ہاں جو نہ غلط جو ڈیسیجنز ہوتی ہے ہمارے تمام منیادی فیصلے وہ جو نہ اس انداز میں کیا جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تجربات کرنے ہیں بار بار ہم نے تجربات کر کے جو نہ یہاں پہ مسائل ال کرنے کی کوشش کر لینا دیکھنا تجربہ گاہ ہے اور ناکام تجربہ گاہ ہے کبھی یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں فینسنگ پھر فینسنگ جو انہوں واپس لے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو نہ سائل سمندر جتنی بھی ہے اسے جو نہ فیڈل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہے کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کسے بھی ہمیں واپس لینا ہے اکل کی قصوٹی پہ کچھ معاملات جزیروں کا بھی درمیل میں ہے بجبوراً انہیں واپس لینا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں ایڈیا یہ ہے کہ جزیر بلوستان میں رہیں تو پاکستان کو کیا تکلیف ہے اگر سائل سمندر اسی طرح ڈولپ ہو انڈر بلوچستان پروینچل گورنمنٹ کے انڈر میں پروینچل گورنمنٹ بھی میرا نہیں ہے وہ بھی جو میرے دیگر اہباب کا ہے دوستوں کا ہے اگر ان کے توصد سے ہو تو بھی ہمیں اتراز نہیں اصل میں ان کے جو ہیں ڈیسیزن اس لیے غلط ہے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہاں سے کوئی اس طرح کی بات بلکل ابرنا نہیں چاہیے نکلنا نہیں چاہیے سٹیٹ کے جو نا میں بار بار یہ اکثر کہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ آپ بلکل سبجی ہو کنٹرول دو آپ کی باتیں جو نا کہیں پہ نکلے نہیں آپ یہ بات کرنی پائیں آپ کو جو نا یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ مجھے جو نا فیڈل گورنمنٹ سے شکایت کیا ہے اکستازی طور پر فیل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی بہانیں اس طرح کی جو نا تجربات کرتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو پتا ہے ایک ورنیونٹ بنا اس کے بعد بھی ورنیونٹ بھی چھوٹا اسی طرح آج یہ کروا دیں گے کچھ عرصے کے بعد اسے واپس لے لیں گے ان کے پاس کوئی فکر و فلسفہ نہیں ہے یہ ملک کو بنانا نہیں چاہتے اگر مثال کے طور پر یہ جو نا کنٹرول ڈیموکریسی کی بجائے یہ جو نا مینڈیٹ کو آنر کر کے جو بھی یہاں پہ اقتدار میں آگے کامیاب ہوگے وہ جو نا میں نے اکثر ہی کہا کرتا ہوں کہ وہ سے جو نا بلوستان کو کھاٹ کے مریخ لے کے جانے سے رہا یہ بلوستان یہی پہ رہے گا اتنے جو نا سیکورٹی ایجنسیز اور اتنے جو نا آپ کے طاقت کی بلبوتیں بے جانے سے کوئی لے گئے نہیں جا سکتا لیکن اگر آپ غلطیاں کرتے پریں گے آپ اسی طرح تجربات کرتے پریں گے آپ کی کوشش یہ ہوگی میں بلوستان کو بزور شمشیر یہاں جو نا کچھ گولڈ کے توسو سے یعنی کچھ پیسوں کے توسو سے مونیٹری بینفیٹ کے توسو سے کنٹرول میں رکھو کب تک آپ رکھیں گے یہاں پہ جو نا آپ لیڈرشپ کو جو نا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں انہیں جو نا گن اینڈ گولڈ کے پالچی کے تحت ختم کر سکتے ہیں لیکن عوام الناس کو کیا کہیں مستقل کے بچوں کو کیا کہیں ان کی فکر اس طرح تک جو ارتکائی منزلیں تیہ کر چکی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی ان کی فکر میں اس وقت بھی یہ ہے کہ یہ وطن میرا ہے اس کا مالک میں ہوں میں اس میں رہوں گا میں اس میں آباد رہوں گا میری ضروریات پوری ہوں گی سائن دک میرا ہوگا سائل سمندر بھی میرا ہوگا جتنی بھی دولت یہاں سے زیر زمین نکلتی ہوئی وہ بھی میرا ہوگا میں اس کا مالک رہتے ہوئے پاکستان کا ایک ہستہ رہنا چاہتا ہوں جس میں آپ جتنا بھی ترقی دینا چاہتے ہیں آپ اسے ترقی دیتے لیکن اس طرح کہ میں فیڈل گورنمنٹ کے جو نا کنٹرول میں رکھ کے ترقی دوں گا یہ ناممکن ہے یہ فقط جو نا غلط پالیسیاں ہیں غلط پریکٹسز ہیں کی کوشش جو کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ آخر لوگ یہ ڈیسیجن کرتے ہیں یہ آپ کو ایک چیز میں بتاؤں میں اسلامباد میں چھ سات سال گزارت چکا ہوں میں نے یہ جو بڑے بڑے ٹھائیاں پہن کے جو نا یہ کنڈیشن میں جو بیٹھتے ہیں ان سے قطع یہ توقع نہیں رکھیں کہ ان کی ڈیسیجن نیایتی سٹینڈر کی ہوتی ہے نیایتی دھکیانوسی ان کی جو نا باتیں ہوتی ہیں ایک مثال ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی یاد یہ ریلوے کے جو نا جب بھی ریلوے کے ایکسیجنس ہوتے ہیں تو اگلے ڈبے اکثر جو نا وہ سمیش ہو جاتے ہیں اس میں نقصانات زیادہ ہوتے ہیں تو ایک جو نا اسی طرح بڑے بیروکریٹ نے کہا تو آسان حل ہے اگلے ڈبے آپ پیچھے لگاتے ہیں اب ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیسیجنس ہوتے ہیں تو مسئلہ عل نہیں رہتا ہے شانو صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ جو صوبوں کا مطالبہ ہے یہ جنوبی پنجاب کی طرح پنجاب کا خاص مطالبہ رہا ہے پھر سندھ میں معاجر کمی مومنٹ نے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں بلوستان کا تو مطالبہ ہمیشہ ہے ڈاکس آب یہ رہا ہے کہ وہ جو پہلے سے جو علاقے بلوستان سے کاٹ کے یا لائدہ کر کے دوسرے صوبوں میں شامل کیے گئے ہیں ان کو دو برہ بلوستان میں شامل کیا جائے پھر پنجاب ہوئے سندھ میں اس میں آبادی کی تناسب سے بات بھی بنتی ہے کہ آپ ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے لیکن وہاں کے بجائے تجربہ بلوستان میں کیا جا رہا ہے جیسے ڈاکس آب نے کہا تو بلوستان کو تجربہ گاہ بنانے کے لیے یہ تاثر نہیں اوبرتہ شانویٰ صاحب کے وفاق سمجھتا ہے کہ بلوستان بلکل لاوارس ہے یا بلوستان کے قیادت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے سنگت رفیق میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا دو ہزار بریس میں اب جنبی پنجاب کا جو ہے نا سیکریٹیٹ جو ایک ملتان میں بنائے گیا نوٹیفائی کیا گیا باقاعدہ اس کو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا پھر اب جو ہے وزیر کارجہ آ کر کہتا ہے کہ پھر وہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا یہ جنبی پنجاب کی میں بات کرتا ہوں انتظامی معاملات کے والے سے کیونکہ پریشر بہت زیادہ تھا جنبی پنجاب کے جو منتقب نمائندگان تھے ان کا مطالبہ یعی تاکہ آپ پر مسائل زیادہ تو خیر پھر جب یہ نوٹیفکیشن واپس لے لیا گیا تو اب میرے قیل سے بھی گزشتہ روزی وزیر خارجہ صاحب آ جاتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریش صاحب آتے ہیں کہ جی یہ کچھ دنوں سے جو پروپیگنڈا چل رہے ہیں اور نوٹیفکیشن جو ہے نا ہم نے واپس جاری کر دیا ہے یہ جو بات وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہنی چاہیے اس کی جگہ وزیر خارجہ آ کر بات کر رہے ہیں کہ جو یہ واپس جاری کر دیا ہے یہ آلت یہ ہے ملک کے اندر اس طرح صوبوں کو چلایا جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی جگہ پر نوٹیس کے مطلب دو بات وزیر اعلیٰ کو کہنی چاہیے مطلب نوٹیس لیں گے چاہیے وہ آ کر وزیر اعلیٰ پر آ رہے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی یہ تو میں نے جنوبی پنجاب کی بات کی کہ جہاں پر آبادی زیادہ ہے اسی طرح سندھ کے اندر تو بلوچ کومپرس یا پختون یہاں پر رہنے والی وعدت ہے کہ پہلے تو یہ بات ذہنی طور پر سب کو تسلیم کرنی چاہیے یہ پاکستان قومی وعدتوں کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا ہے جس طرح سندھ ہے سندھی بلوچ پختون پنجابی سب کی اپنے اپنی تاریخی وعدت ہے اس کی بنیاد پر ٹی کے اب آ جاتے ہیں کراچی میں انتظامی عمور پر انہوں نے کہا کراچی میں آبادی زیادہ ہے وہاں پر مسائل زیادہ ہے جس طرح کے اہدر آباد ہے سکر ہے کراچی ہے جی یہاں پر جو ہے الگ ایک صوبہ بنایا جائے جو کہ مطالبہ ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسے صوبہ کی صورت میں سامنے لے آئیں آپ سائنسی دور ہے طریقے کار الگ اچھ گئے ہیں آپ الگ الگ انتظامی سیٹ اپ بناس کر وہاں پر ایڈمینسٹریٹر کے ہاتھ پر دے کر اور اس کے تمام کٹرول صوبائی جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ دیکھ سکتی ہے ایڈمینسٹریٹر کو بھی الگ آپ کر سکتے ہیں نعرہ تو وہاں آگیا پنجاب سے آبادی بھی ان کی بڑی ہے انتظامات بھی معاملات ادھر ہیں تو بلوچستان سے کیوں شروعات کی لیکن جی بلوچستان سے شروعات گزرتی ہوئی دنیا کی تمام پیپ لینز یہی سے گزریں گے اور آپ کو تو پتہ ہے آج کل دنیا جب تک انرجی نہیں ہوگی انرجی کے پیپ لینز اگر سنٹرل ایشیا کی بھی آتے ہوں گے دولت آباد کی گیس فیل سے آتی ہو اگر آپ کے کتر سے فیل آتی ہو فیوچر میں ہو بھی اگر پابندی کل ایران کے ساتھ یہ ختم ہو جاتے ہیں تب ہی گیس فیل یہی سے آتے ہوئے آگے گزرتی ہیں چینہ کو بھی انڈیا کو بھی جن کی ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت جوانا پرسنٹیج بھائی سب سے زیادہ انرجی ریکوائرمنٹس ہیں تو یہ جو انہیں انٹرنیشنل جوانا آپ کی ریکوائرمنٹس ہے جس کے بارے میں بلوستان کی سٹریجیکل ایمیت بڑھ چکی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو کوشش ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بلوستان کو کنٹرول میں رکھا جائے یہاں کے لیڈرشپ مکمل طور پر جوانا ڈمپ ہینڈ بلینڈ ہو اسے نظر بھی کچھ نہ آئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے تو اگر ایک پارٹی میں جوانا بعض پارٹیوں میں کچھ زیادہ بعض میں کم کنٹرول لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اکثر جوانا پارٹیاں جب قریب آ جاتی اترے توڑنے کے لیے جوانا وہ کچھ زیادہ ہی اپنی مطبعہ قابلیت دکھا لیتے ہیں اور پارٹی کو جوانا توڑ دیتے ہیں اس وجہ سے جوانا دیکھیں اب اچھوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کوشش کی یہاں پہ جوانا پلوستان کو جوانا الیکشن وائز ایک الائنس بنانے کوشش کی ہم جوانا مکمل جوانا ریسیزنز پہ جب آ گئے تو فوری طور پہ جوانا کہیں سے پتہ نہیں یا کوئی پتر کسی نے پینکا یا کسی نے جوانا اس کی مخالفت کی تو یہ مذاکرات اپنی تکمیل کے مرائل پہ تیو سے جوانا ختم کر دیا گیا وجوہات بہت ساری ہیں میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا اب اصل میں دوسری بات یہ ہے کہ ہم فیڈلی جوانا کنٹرول ہو رہے ہیں فیڈلی جوانا مسلم لیگ انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا جمعیت علمہ السلام پر فیڈلی حکومت میں ہائے نہیں یا جوانا ہماری اسٹیبلشمنٹ ملوستان کی لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا وہ مجھے بھی پتہ ہے تمام چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن ایک چیز ہے دیکھیں نا جدوجہت کس چیز کا نام ہے ہم نے کتنے تنظیمیں بنائی ای آر ڈی بنائے ام آر ڈی بنائے اور آج کل پی ڈی ام بری ہوئی ہے پونم ہم نے بنوایا ہے پونم کس نے ختم کروایا ہے کیوں ختم کروایا ہے اسے بھی زیر بحث لانا چاہیے اصل میں جب باتوں کا تم کنٹرول میں ہوتے ہیں یا کچھ پارٹی کوئی پارٹی اپنے جو نا ویسٹڈ انٹریسٹ کے خاطر کچھ زیادہ ہی کام کرنا چاہتا ہو تو وہ جو نا بڑے بڑی جو نا آپ کی پارٹیاں ہوں تنظیمیں ہوں نیشنل وائیڈ نیشن وائیڈ پہ ہو اسے ختم کرنے پہ تلجاتے ہیں اپنے مفادات کے خاطر یہ خرابی ہے پولٹیکل پارٹیز میں جو دور نہیں ہو سکے ان خرابیوں کے بنیان پہ ریجنلی بروشتان لیول پہ جو نا اتیاد کچھ مشکل بنتا جا رہا ہے اس وجہ سے ہم جو نا نیائیتی اتیاد کر چکے ہیں ہم نے بلوشتان لیشنل پارٹی بنائی ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہم نے جو نا ایک سال تک ہم اسے جو نا مزید قائم نہیں رکھ سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ ویسٹڈ کلاس کے لوگ وہ فوری طور پر ان کی ریکوائرمنٹ تھی ان کی ضرورت تھی ہمیں اسے خدافز کرنا ہے اسے توڑنا ہے اور پھر جو نا ہمارے لوگ جو اسے بنوا لیتے ہیں یا اس میں جو نا گس جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایک سٹرانگ بلوش نیشنلس پارٹی کو یہاں پہ زندہ ہم نے نہیں رکھنا ہے اسے کمزور کرنا ہے اب وہ اگر ان سے کمزور نہیں ہوگا ایک دو پارٹی اس طرح پنپ کے در مضبوط ہو جاتی ہیں تو جو نئے طریقے اپناتے ہیں نیا طریقے نئے طریقے ہوتے ہیں بلوشتان کی جو نا ڈیموگرافی کو آپ جو نا ڈسٹرپ کروا دیں یہاں پہ جو نا دو جگہوں میں کرتے ہیں حالانکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بلوشتان کی ڈیموگرافی اس وقت پہلے سے ڈسٹرپ ہو چکی ہے خانگر میرے پاس نہیں ہے دیر غازی خان میرے پاس نہیں ہے بہت سارے سندھ کے علاقے شہداد کورٹ میرے پاس نہیں ہے وہ میرے اس سے تھے اور ہونی چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے میں ابھی جو گولڈ سمیت لائن کی طرف نہیں چاہتا ہوں میں دیگر لائنوں کی طرف نہیں چاہتا ہوں میں یہاں تک اگر ہوں تب ہی میں اس وقت مکمل نہیں ہوں ابھی اس کے مکمل کرنے کے خاطر میرے پاس تو اس طرح کی آتارٹی اور قوت ہے نہیں اور پھر پھر پتہ ہے کہ ابھی مختلف پارٹیوں کو جو نازمائے جاتے ہیں کبھی ایک پارٹی کو لائے جاتے ہیں وہ کمڈانی دی جاتی ہے دو سال تین سال چار سال تک چار پانچ سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ناکام ہو دوسری پارٹی کو لائے آتے ہیں تیسری کو لائے آتے ہیں چوتری کو لائے آتے ہیں پھر اگر ضرورت نہ پڑے تو ایک ہی دن میں کوئی ایک پارٹی بنا لیتے ہیں ایک ہفتے میں پارٹی بن جاتی ہے وزیر حالہ اور اس کی ٹیم بن جاتی ہے اسی سے کنٹرول کیا جاتی ہے یہ تجربات جو ہے نا بیسیکلی ملکی مفاد میں نہیں ہوتی بلوچستان کی مفاد میں نہیں ہوتی یہ آپ کو جو نقصانات دے دیتے ہیں لیکن ڈاک ساب امر سوال یہ ہے کہ وہ بلوچستان پہ یہ کرتے کیوں جب ان کے مفاد میں نہیں ہے پھر شانواز سے کچھ جاننے کی کوشش ہے شانواز صاحب جو گفتو کر رہے تھے کہ وہ بار بار بلوچستان سے یہ تجربات کرتے ہیں ایسے نہیں کہ وہ بلوچ جو پارلیمانی قیادت ہے اس کے رویے کو اس کے مزاج کو سمجھ گئے ہیں کہ وہ وفاق منصوب اعلان کرتی ہے انتہائی سخت جو بلوچ عوام بلوچستان کے خلاف بھی ہوتے ہیں لیکن جو یہاں کے پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ اکثر ایک دو پریس کانفریسیں کرتے ہیں دو چار بیانات دیتے ہیں پھر خاموش ہوتے ہیں تو معاملہ دونوں طرف چلتا رہتا ہے ان کا بھی روزگال چل رہا ہوتا ہے وفاق کا بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پارٹی کا جب منشور بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر اور مجھے یہ بتایا جائے کہ آیا اس کے اندر آپ کے لیگل ایڈوائزر ہیں آپ کے کتنے تنگ ٹینک بیٹھتے ہیں جو اس پورے منشور کو ترتیب دیتے ہیں اور پبلکلی عام لوگوں تک اس کی رسائی ہوتی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا منشور کیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کہ ہمارے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے پاس یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا عالمی ہے یہ پولٹیکل جماعتوں کے پاس تنگ ٹینک جو کامیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کرنے چاہیے جیسے کہ میں نے کہا کہ میں مثال دی رہا تھا پینسنگ کے حوالے سے وقلہ نے جو ہمارے یہاں وقلہ نے پرٹیشن دائر کی ایک کمپرہ جا کر اس کے ساتھ اس پرٹیشن میں پریگ بن گیا یا رہا پولٹیکل پارٹی ہو بھائی آپ جا کر الگ پرٹیشن دائر کرو آپ اس سے پہلے اٹھو نا آپ وقلہ کو دیکھ کر آپ جا کر اس کے ساتھ پرٹیشنر بن رہے ہو یہ آلت ہے ہماری اسی لئے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ پولٹیکل پارٹی آئیں بلکل مسنگ پرسنٹ کا مسئلہ بھی آج کل مطلب جو اب ٹھیک ہے بی این پی کے پاس ہے مسنگ پرسنٹ کا پولٹسنٹ کا ایک جنون میجر ایشو ہے یہ اس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا بقول آپ کے ہم بیان دیتے ایک پریس کانٹریس کرتے ہماری مثال یہ ہے کہ جس طرح جنوبی پنجاب جنوبی بلوستان کا جو بیان ہے جی ہم نے بیان دے دیا اسی طرح سریعاب کٹنگ پر بھی ہم نے یہی بیان دے دیا ان کو معوضہ دے دو ہمارے لئے ایشوز میجر ایشوز کیا ہے اہمیت رکھنی چاہیے ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے ہمیں اسے بیس میں لانا چاہیے راکھ سب بعض لوگوں کے خیال ہے کہ یہ جنوبی بلوستان کا مسئلہ نہیں ہے مملکت وہ کرزجات جو ان پہ ہیں وہ ادا نہیں کر پا ہے یا ان میں ناکام رہے تو ایڈ دی ہنڈ یہ جو جنوبی بلوستان ہے یہ سائلی پٹی ہے اس کو چین کے حوالے کریں گے ان باتوں میں ہے کچھ صداقت سے دیکھیں جی میں آپ کو ایک زیادہ بتاؤں ہم تو اپنے ہاتھ میں ہے نہیں اگر آپ سے جو نا کچھ براؤڈلی دیکھ لیں یہاں پہ جو نا ایک ہوتے ہیں ایک پالیسی میٹرنس بیسیکلی کچھ ہوتے ہیں ایشیوز پالیسی میٹر جو نا ایک سسٹم ہوا کرتا ہے اکثر جس کے بارے میں سیاسی جماعتیں اپنا لاعمل بنا لیتے ہیں ایشیوز اکثر ابر آتے ہیں جیسے کہ چھوٹے گوٹی ایشیوز آتے ہیں اس پہ ردعمل دینی ہوتی ہے اس پہ جو نا فائٹ کرنا ہوتے ہیں بات اگراتے ہوتے ہیں کہ آپ کی دیسزیز کو خطرہ لاحق ہوتا ہے جیسے کہ جو نا بلوستان کو دو عصتوں میں تقسیم کرنا اس کے بارے میں نو ڈاؤٹ جو نا سٹرانگ موقف ہونا چاہیے اب کمزور پیلور خراب پیلوز اس میں ہیں کیا اس پہ جو نظر توری سے ہم نظر ڈالیں پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں نا پولٹیکل پارٹیز کے بارے میں ان کی جو نا بیسک فکر اور فلسفے کے بارے میں دور سے بہت سارے کیا سارایاں بھی کی جاتی ہیں پلس مائنس آٹ اور سوڑ ڈسکیشن بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اس طرح کی جو نا دسکیشنز ہو جاتی ہیں میں تو ویلیو کرتا ہوں سب کی دسکیشنز کو جنلسٹ کلاس کی طرف سے ہو انٹریجنسیا کی طرف سے ہو ہماری جو نا اس وقت پاکستان میں جو نا جو لوگ کریٹکس ہیں اچھی کریٹکس مصبت کہ وہ ہوں ہم تو سے ویلکم کرتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بیسیکلی سبجک کو سمجھنے کے بعد اگر کریٹسزم ہو تو زیادہ ہی وزنی ہو جاتا ہے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں بلوشتان نیشنل پارٹی ایک مکمل پارٹی ہے میں تو نہیں کہتا ہوں میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ دیگر پارٹیوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا شاید ان میں جو نا کچھ زیادہ ہی بہتری ہو میرے پارٹی سے لیکن میں بہتری کی طرف جب جانے کی کوشش کرتا ہوں تو اکثر میرے سامنے اوڑے اٹکائے جاتے ہیں مجھے تکلیف دی جاتی ہرڈت پیدا کیا جاتے ہیں مجھے اکثر سکویز کیا جاتا ہے میرے خلاف مختلف طریقے کار سے اس عد تک آپ یہ سمجھیں کہ مخالفین کو بارہ جاتا ہے جو میرے پارٹی کو سمیش کر دیں میرے پارٹی کو فکر و فلسفے کو سمیش کر دیں اور میرے خلاف ایک توفانی بدتمیزی شروع ہو جس میں ان لوگ آئر کرتے ہیں آئر کسے کرتے ہیں جیسے کہ ایک سیاسی جماعت کا کوئی بندہ کبھی وہ بھی بٹھ جاتا ہے تو اسی طرح ہے یا نہیں کر سکتا کہ دیگر کلاسز کے انٹریجنسیا کے لوگ یا لرنڈڈ کلاس کے لوگ یا جنرلیسم کی جنرلیسٹ وہ اس سے مستفید نہیں وہ بھی مستفید ہو کے اسی روح میں بے جاتے ہیں یہ بڑی کمزوریاں ہیں ایک دن میں ٹیک نہیں کیا جا سکتا اس پہ کافی ٹیم لگے گا اور تب ہی جا کے میرے خال میں یہ بہتر ہوگا کب ہوگا اس کے بارے میں بلکل شارٹ کٹیڈلی جو ان کو اس طرح کی بات امنی کر سکتے ہیں فوری طور پر ہم اسے کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ پولیسی میٹرز پولیسی میٹرز یہ ہے کہ پہلے چیز میں کہتا ہوں بلوستان کے جو بھی جو بھی پیداوار ہے زیر زمین پیداوار اہل بلوستان کی انہیں چاہیے میرا ہونا چاہیے یہ پولیسی میٹرز اس پر ہمیں کام کر لینا چاہیے بلوستان کی جو نا سائل سمندر کی پٹی کی جو بھی دولت ہے جو بھی وہاں کی جو نا اے میں اب بتاؤں پروڈکٹ بلوستان کا جو معاملہ ہے اس میں چین کا کوئی عمل دکل نہیں نہیں چین کا ہے میں تو ہی کہتا ہوں کہ ہم اپنے آت میں تو نہیں ہوتے چین کی خواہشات بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ سائلی پٹی اس طرح جو نا محفوظ رکھا جائے میرے آت میں رکھا دیا جائے اور اسی طرح جو نا امریکہ کی بھی سے ہے آپ کے جو انہیں سعودیوں کا سے ہے آپ کے جو انہیں ایران کی سے ہے یہ تو ان سب کی ہے لیکن سوالیں پیدا ہوتا ہے پار دی گریٹر انٹریسٹ آف دس کنٹری اب تمام ماں کو اختیار بلوستان نیشنل پارٹی کے آت میں تو اس ملک مفاد میں یا اسٹیبرشمنٹ کے آت میں اور یہ ڈیسیجن جب بھی کرتے ہیں جب مجھے کیا پوچھیں گے وہ اپنے صوبہ حکومت کو نہیں پوچھتے صوبہ حکومت کو جب وہ نہیں پوچھتے تو مجھے کیا پوچھیں گے وہ ڈیسیجن کر لیتے ہیں میں تو پتہ ہی جب ایشو بلٹ ہوتا ہے یا نیشنلی مجھے بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے یا مجھے بھنٹا جاتا ہے یا مجھے ختم کر جاتا ہے میری عزیز خطرے میں ہوتا ہے تو جب میں شور کرنا شروع کر لیتا ہوں تو اسے میں تکمیل تک پہنچانی کو کوش کرتا ہوں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک بیان ایک تکریر ایک پریس کانفرنس کے بعد بات ختم ہوگی دیکھیں نا سیاست اور جمہوریت کے طریقے سے ابتدا تو ہی سے ہوتی ہے کلم کی نوک سے ہی شروع ہوتی ہیں تمام چیزیں آگے جاتی رہتی ہیں کب تک آپ کامیاب ہوں گے کب تک آپ اسے جو نا ڈیفیوز کروا دیں کب تک اسے مجبور کریں گے کہ وہ چھوڑ دیں مطمئے میں بتاؤں کہ فینسنگ کے بارے میں سٹینٹ ہم نہیں جو نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں اور دیگر جتنے بھی ہمارے پاک جو نا انٹریسٹ کی بات کر رہے تھے مصلقت کی تو اس سے بہتر نید ہے کہ جنوبی بلوستان کا نیا مسئلہ اٹھانے سے وہ جنوبی پشتونستان کا پرانا مسئلہ حال کرتے دیکھیں جی یہ گریجولی جو نا ان کی انٹریسٹ ہوتی سٹریٹیجک ایمیت جو میں نے بات کی تھی سٹریٹیجکلی اس وقت سب سے اہم چیز سے چینہ کو بھی جائیں گے اور شاید مستقبل میں شاید انڈیا کو بھی جائیں آلات کے مطابقے کے تمام انٹرنیشنل کمیونٹیز بھی اس میں انوار ہوئے ہیں دنیا کی تمام سیاست مرکوز ہے یہاں پہ ہم میرے سے لائٹ لیتے ہیں دو منٹ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ والے بیشارے خود بھی جو نتوتے ہوتے ہیں انہیں سمجھایا جاتا ہے انہیں بولنا سے کہایا جاتا ہے ہم پہ تو وہی انفلوس ہو رہے ہیں یہ تمام چیزیں انٹرنیشنل آپ کی سیاست کے مختلف جو نا رخ ہیں جسے جو نا یہ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اب آپ نے لڑنا ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ سے پروینشل گورنمنٹ کے خلطکاریوں سے آپ نے جو نا انٹرنیشنل کمیونٹی کے مخواہشات کے کو آپ نے جو نا نظراندار نہیں کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اپنی جو نا بیسک دولت مال و مڈی کو بچانے کی بھی کوشش کرنا ہوتا ہے اور یہ تمام کوشش اس طرح نہیں ہوتے اس کے لئے جو نا جدو جہے طویل ہوتی ہے ایک دن میں ہوتا نہیں ہے اور پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک پریس کامفرنس یا ایک سوشل میڈیا میں ایک بیان اور یہ ایک اس طرح نیشنل اسمبلی یا سینیٹر میں دو چار بیانات سے مسئلہ علیہ نہیں ہوتے بھئی اس کی ابتداء اور طریقی کار ہوتا بھی یہی ہے اس میں بندوق تو کوئی اٹھا نہیں سکتا کہ فوری طور پر میں بندوق اٹھا کی سمیش کروا دو جس نے بھی اعلانات کی یہ نہیں ہوتا ہے اور اس میں جو نا پھر مصبت قبولیت سن نفس وائل کون ہے سن نفس وائل آپ بھی ہیں آپ بھی ہیں میں ہم سب سن نفس وائل میری بھی زمداری کیوں ہوتی ہے یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کے حصے سے آپ پر کی ریکوائرمنٹ ٹرائپ اسے کر لے بھئی ایک جرنلسٹ کا بھی کام ہے اس پہ اپنا کلم اٹھا لے ایک جو نا بہتر جو انٹلیجنسیہ ہے جو انٹلیکچول بندہ ہے وہ بھی اس پہ کر لے اور ہمارے انٹلیکچول بندے جتنے بھی میں ہاں پہ دیکھ چکا ہوں وہ چھویں گم نہیں ہوتے چھویں گم کی طرح یہاں سے اٹھا کہ اس طرح گواں کی پولوستان نیشنل پارٹی پہ اسے جو نا فکس کر لیتے ہیں کہ بھئی سب غرابیوں کا جو نا بیسیکلی جڑی ہے ہم بھئی کھل یا شاید وہ اس سے امید رکھتے ہیں نائنٹی سکھ نائنٹی سکھ سے پہلے تو بندے پولوستان نیشنل پارٹی نہیں تھا آلہ تو یہی تھے مختلف چیزیں اس طرح بھی اوپر آئی تھی اب بھی اوپر رہی ہیں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے انٹلیجنسی کا میں نمائندہ تو نہیں ہوں لیکن وہ شاید سمجھتے ہیں کہ باقی پارٹیاں اس وقت بلوستان میں جو اگزسٹ کر رہے ہیں ان میں بین پی بہتے رہے ہیں وہ زیادہ شاید شاید ہوں میں اسے انکار نہیں کرتا میں اسے آنر کرتا ہوں میں اپنے جو نا میں تو یہ کہتا ہوں میں تو اوپن مائنڈڈ آدمی ہوں میں تو ویلکم کرتا ہوں اپنے جرلسٹ کی جو نا خیالات اور پر انٹلیجنسیا کا اور جو بھی جتنے بھی جو نا تنگ ٹینکس ہیں کسی کونے میں پاکستان کے انٹرنیشنلی کہیں پہ بیٹے ہوں ویل ڈن اگر وہ بیسٹ جو نا میں اپنے فارمولے اپنے فکر و خیال سے جو نا اکثر نوازیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی کے توسس سے ہم کچھ چیزیں کلیک کر کے آگے لے کے جاتے ہیں میں تو جو نا علم کا ذخیرہ تو نہیں ہوں میں نے تو بھی سیکھیں ہیں آپ سے ان سے سیکھیں آپ سے سیکھیں دیگر دوستوں سے سیکھیں ہم تو آپ کے جو انہیں سیکھنے کے بعد آگے جاتے ہیں اور پھر ایک چیز کا خیال لکھا جانا چاہیے کہ جو چیزیں اقیقت پہ مبنی ہو جو نیایتی اہم ہو اور جس سے میں اپنے قوم اور وطن اور اسمار اور مڈی کو بچانے کی کوشش کروں اس پہ میری توجہ زیادہ ہونی چاہیے اب بلوشتان انیشنل پارٹی انیشنل پارٹی دونوں نہ ہو تو کیا ہوا لیکن بلوشتان ہونا چاہیے ڈاک سب ادھر ہم ایسی بابت کو گفتو شانواز صاحب سے بھی ہے کہ چار وعدتوں پہ مشتمل ہے پاکستان ہم سندھ کو دیکھتے ہیں پنجاب کو دیکھتے ہیں کیا پی کے دیکھتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ادھر بھی جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں لیکن ادھر کالا باگ ڈیم کا معاملہ ہوا سندھ سے استفاہ آتے ہیں متدکم مومنٹ نے سندھ کی تقسیم کی بات کی تو سندھ اسمبلی بول اٹھا اس نے شوشہ چوڑا پنجاب میں جو معاملات ہوتے ہیں وہاں بھی اسمبلیوں میں وہ جو وفاقی فیصلے ہوتے ہیں ان کو رد کرتے ہیں ادھر بلوشتان اسمبلی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وفاقی طرف سے کوئی فیصلہ ہو چاہے جتنا اس صوبے کے خلاف ہو کسی نے بولا ہو تو یہ کچھ زیادہ وفادار ہوتے ہیں وفاداری کی وجہ میں آپ کو بتاؤں بنیادی طور پر میں اس پارلیمنٹ کی بات نہیں کرے میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا دیکھیں نا یہی تو بات بیسیکلی ہوتی ہے جس میں ہم بار بار چلاتے ہیں آپ نے بھی یہ بات کی کہ کنٹرول ڈیمکریسی اپنے پسند کے لوگوں کو لے کے آنا اور ان کے توصد سے یہاں پہ لیجسلیشن کرنا اور فیڈرل گورنمنٹ کے ورسوہیور خواہشات ہیں ان کے ورسوہیور لیجسلیشن اسے جو نا پروان چڑھا تو سندھ پنجاب کے پی کے میں نہیں ہوتے ہیں اس پہ سنیں اب سوالیں پیدا ہوتا ہے میں جب یہاں پہ ایک سٹینڈ لیتا ہوں میرا سٹینڈ لینے کا مطلب میں بھی اس وقت بھی سٹینڈ لے چکا ہوں کہ مری بگٹی ایریا اور کلات میں جو گیش نکلی ہے آج کے بعد اگر اس گئر پیس پلائن کی رخ ایک بار پھر مشرق کی طرف ہوا تو میں اسے مدافعت کروں گا یہ فیلے جو نا شنوال جنوب اور مغرب کی طرف ان کے پیپ لین کے جو نا رخ ہونا چاہے اہل بلوشتان کے تمام ڈسٹرک کو ملنا چاہے اس کے بعد جو نا فیڈلی آپ اس سے مستفید ہو یہ ہم کہہ رہے ہیں اب جب میں یہ کہہ لیتا ہوں تو فوری طور پر یہاں سے جو نا کچھ دیمی انفاظ میں کچھ صفحہ خلواز میں کہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ کچھ اور جو نا امفادات کے خاطر جو نا بارگین کرنا ہے ایک تو یہ اور آپ کو یاد ہوگا جو نا نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کس لی ہوئی کیا ہو اس مطلب ذاتی خواہشات تو کہ نہیں تھی ان دنوں میں بھی آپ کو یاد ہوگا اس سنگسلہ سے آگے جو نا اس بیلٹ میں جہاں پہ جو نا ہماری بکٹی قبائل کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ جو نا زمین سے گیس نکلتی تھی بلکل تیار تھا فیڈل گورن میں نے کہا کہ بھئی اوجی ڈی سی ایل نے میں یہاں سے گیس نکلنا چاہتا ہوں بکٹی صاحب نے کہا کہ پہلے پرانے حصابات آپ جو نا صاف کروا دیں اور انہوں نے کہا اور دوسری بات جو نا یہ لوگ آئے سردار راولہ مہنگل کے پاس کہ بھئی ہم نے جو نا وہاں پہ سارونہ سے گیس نکلوانا ہے اس نے کہا بھئی کتنے پرسنٹ یہاں پہ لوگوں کے لئے آپ جو نا اس کا تصرف کریں گے جنرل مشرف کی دور میں کم از کم ففٹین پرسنٹ انٹرنیشنل لاہ ہے کہ آپ نے اس علاقے میں جو انہوں نے اس کا تصرف کرنا ہے اس نے کہا ہو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے اور وہاں پہ ان جنوں میں جو کمپنی والے آئے تھے میں خود موجود تھا وڈ آئے تھے صلی اللہ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا میں تو فقط یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹش کمپنی تھی بیٹش کمپنی میں تو کچھ نہیں کہا جو میں نے کہا یہاں پہ آپ کتنی پرسنٹ خرج کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا دے لیکن اسمبلی سے تو میں بھی اسمبلی میں آتا ہوں مشرف ہی دور کی ایک مثال میری بات سنے سر پھر آپ اس کا جواب دے دیں وہ یہ کہ جب کالا بریڈنگ کا مسئلہ آیا تو عرباب رحیم اس وقت وزیراللہ تھا اس نے تک کہا کہ ہم استیفے دیں گے لیاقت جتوی صاحب تھے اس نے استیفے دیں یار آپ اندازہ لگا ہے سینٹ الیکشن کے اندر عبدالقادر آ کر یہاں کرازہ دنسیس سے پہلے پی ٹی آئیو اسے ٹکٹ دیتی ہے پھر اڑ جاتا ہے پھر ٹکٹ واپس لیتا ہے پھر وہ سینٹ الیکشن میں جاتا ہے وہ سب سے زیادہ اوڈ لے کر کامیاب ہو جاتا ہے آپ کس اسمبلی کی بات کر رہے ہیں اسمبلی طرف پر یہ حالت لیکن اسمبلی ہیں ادھر یہ جازب صاحب کو سنتے ہیں میں پھر اتنی سے بات کہوں گا دیکھیں نا یہ جو آپ نے بات کی وہ بھی اپنے جگہ پر صحیح ہے جس میں جو نے چاہے میرے پارٹی کا کوئی بندہ بکا ہو چاہے کسی دیسے پارٹی کا بندہ ہو وہ غلط ہے اس کے خلاف باقی ادھر ایکشن ہونا چاہیے اور یہ سیاسی جماعتیں جو نا اس سرد تک بالغ نہیں ہے یہ غلطیاں خرابیاں آج نہیں آج کے بعد بھی ہوتی رہیں گی لیکن سرانگ سیاسی جماعتیں اس پر عمل درامت کروا سکتے ہیں اگر جب آپ کو ان دنوں میں جو بھی سٹینڈ لیا گیا تو آپ نے وہاں بکٹی کی شہادت کے بعد تو یہ غلطیاں نیشنل پارٹی ہی تھی جس نے جو نا سینٹ اینڈ جو نیشنل اسمبلی اسمبلی سے جو نا مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور عملی طور پر اس پر عمل کا درامت کروا دیا اور دیگر سماس سیاسی جماعتیں اس وقتی ایک ہی مجلس میں ہم نے نواب اکپنا بکٹی کو شہید اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ آپ کی دولت کو لوٹنے نہیں دے رہے تھے اس وجہ سے یہ کیا گیا یہ نیشنل ایشو اس پر سب مستعفی ہوں گے تو پتہ وہاں سے ہمیں جواب کیوں کیا ملا کہ آپ نواب صاحب کی لاش پہ سیاست کرتے ہیں انہوں نے انکار کیا اور دیگر سیاسی جماعتیں یہی منان چوک پہ جب جلسہ کیا گیا ہم نے انانونس کیا دیگر سیاسی جماعتوں نہیں کیا دیکھیں نا طریقی کار کیا ہوتا ہے کولیکٹو ڈیسیجن کیا ہوتی ہے ایک جگہ بیٹھ کے کولیکٹو ڈیسیجن ہمارے جو نا ایم پی آسٹل میں ہو چکی اس کے بعد سب وہ نرف ہو گئے کہ بھئی ہم کیوں دیست پا ہمیں کوئی کام نہیں دیکھیں نیشنل ایشوز پہ اگر اس طرح کا سٹینڈ ہو تو اگر کوئی اس طرح کا سٹینڈ لینا نہیں چاہے تو میرے لیے بڑا مشکل دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آج کی اسیمبلی سے اگر آپ یہ توقع رہتے ہیں کہ آپ استفاہ دیں یہ اسیمبلیاں تو پہلے سے کنٹرول ہیں مجرد سے استفاہ نہ دیں کوئی بات تو کریں گی یہ بلوچ کو ان کے بلوچستان کے محفاد میں نہیں ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اسے آپ علنے نہ دیں آپ اس کو ان کی جو انہیں بولتی بند کروا دیں کہ یہ جو غلطیاں آپ کر رہے ہیں یہ خرابیاں کر رہے ہیں بلوچستان کو دو جگہوں میں بانٹ رہے ہیں بلوچستان کے دولت کو آپ لوٹ رہے ہیں بلوچستان کو ڈرین کر رہے ہیں یہ ناکابلے برداشت ہے اب اس میں میں نہیں کہوں گا کہ میں کہوں کوئی پارٹی کے بین پی عوامی کہے مجھے خوشی ہوگی پختنخواہ کہے مجھے خوشی ہوگی جمعیت کہے ڈبل میں مجھے خوشی ہوگی بین پی کہے لیکن جو کنٹرول لوگ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک بندہ آ کے ایک ارب روپے خرچہ کر کے فوری طور پر سیٹ بھی لے کے جاتے ہیں اور دوسرے ایک لیڈیز کو کراچی سے لے کے آتے ہیں اور وہ پچپنہ کروڑ روپے اس سے پہلے بھی تر سے تو لوگ آئے تھے سینیٹر منتقب ہوئے ہوئی تو میں کہہ رہا ہوں رواستہ روکنے کا طریقہ یہ پہلی بات تو آپ کی خواہشات پہ آپ قدغن لگائیں پہلی بات اگر آپ کے خواہشات جو نا یا آپ ارجائی ہوں آپ کمزور بندے ہوں آپ نمائندگی دل سے کرتے نہ ہوں زبانی ورباسٹی آپ کی ہو زبان سے فقط آپ قوم کی نمائندگی کرتے ہوں آپ کی تقاریر جو اس طرح کی ہو جو میرے خان میں کوئی بہاڑ بھی اسے سہے نہ سکے اور لٹرلی آپ کا عمل زیرو ہو تو یہ سیاست نہیں ہوتی اس میں تو یہ دھوکہ اسی کو کہتے اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اس میں کلیکٹو ڈسکشن کلیکٹو جو نا کلیکٹو ڈسکشن کلیکٹو کی ضرورت ہے اور اٹھو ٹیک ہیل آف ٹیک جلدی نہیں ہوں گا میں اور آپ اتنی جلدی نہیں کر سکیں گے خواہشات آپ کی ہیں کہ جادو کی چڑی چڑ جائے میں بھی کوش کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی ہمانے تقاریر گاب شب یہ ہو سمپوزیم سیمینار یہاں نیشنلی انٹرنیشنلی آئی پی یو یون نو تک جب میں گیا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اتجاج کی مختلف تقاضے ہوتے ہیں زاویے ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ سے پہلے بلوستان میں جو بھی اتجاج ہوتے تھے ایشو میں وفاق بہت ڈرتا تھا خوف محسوس کرتا تھا لیکن آج کل یہ ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہے لوگ سٹریٹ میں نہیں آتے اتجاج نہیں ہوتا معاملات اس طرف سے نہیں ہیں شنف صاحب آپ کی طرف سے آتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ یہ جو پارلیمنٹی جماعتیں ہیں اس وقت ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ مزائمت کر سکیں جنوبی بلوستان کے معاملے پر دیکھیں میں یہی تو کب سے بات یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری تو ظاہر سی بات ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ سائل و سائل آپ سے نہیں میرے کیال سے جب سے ہم نے ہوش سنبھال ہے تو یہی کوم پرستوں کا نعرہ رہا ہے کہ سائل اور و سائل کے اوپر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ٹھیک ہے بعض مطلب معاملات پر ریزیشن لیا بھی گیا سخت پیسلے بھی گئے گئے لیکن بساوقات یہ ہوتے کہ پولٹیکل پارٹیز کی مجبوریاں آ جاتی ہیں مسائلت پسندی بھی درمیان میں آ جاتی ہے لیکن اب جس سیچویشن میں بلوستان اب آ رہا ہے جس کنڈیشن سیچویشن میں اب منتقل ہو رہا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کاس کر یہاں پر جو خود کہتے ہیں کہ ہم اس قوم یعنی کہ بلوستان کے سائل اور وسائل کے سپہ سالار ہیں اس کی دفاع کے لیے ہم کھڑے تو اس کے لیے پولٹیکل پارٹیز نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا خاص کر میں نے جس طرح پہلے بات ہی بارال ڈاکٹر جانزید صاحب نے جس طرح اشارتاً اس بات کو کہا کہ ہم جب بھی کسی نے کسی طرح اتیاد کرنے جاتے ہیں تو پتر پہکا جاتا ہے کچھ چیزیں درمیان میں آ جاتے ہیں کچھ پارٹیز کے اندر کچھ لوگ کچھ مائنڈ کے لوگ موجود ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے اس طرح کا اتیاد ہو ایک اس طرف سے تو ہم نکل چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا ایک نواب اکبر کھان نے ایک سلوگن ایک وہ کہا تھا کہ جی ایک جماعت بنانے کا بلوچو کا ایک جماعت ہونا چاہیے تو اس سے ہم تو نکل گئے لیکن کم از کم ایک ٹوٹا پوٹا لولا لنگڑا ایک اتیاد تو بندہ چاہیے کم از کم بلوستان کے بیس پر جو آپ یہ اسی ایشو پہ جنوبی بلوستان کے گرے ورحال آپ دیکھیں آپ جنوبی بلوستان اب آ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ یقین جانے آپ پورے اپنے میگا منصوبوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کو کتنے عرصے سے یہاں پر کمپنی ہے اور پیٹرل گورنمنٹ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ پیٹرل گورنمنٹ میں لوگ بیچارے ہیں وہ بیچارے نہیں ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ان کے مپادات ہوتے ہیں باقاعدہ بہت ساری چیزیں بیک ڈوروں کر کے آگے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے مپادات حاصل کرتے ہیں بدقسمتی سے یہاں پر جو ہے نا مرکز میں جتنے بیٹے ہوئے وہاں پر سیاستدان کم سنتکار زیادہ بیٹے ہوئے ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں پیسہ لگا کر ریلیکشن میں آتے ہیں قومی اسمبلی وزارت ان کے ہاتھ پی آ جاتی ہے پھر وہی چیزیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب تک آپ کے جتنے بیک اب حلصوبے چل رہے ہیں اس پر کتنی کرپشن ہوئی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اب جنوبی بلستان ہے اب گواہ دہر ہے مکران ہے یہ تمام چیزیں آگے چاہ کر آپ کے لیے مزید چیلنجز پیدا ہوگی اگر ان باتوں سے ان اقدامات سے پھر بھی وفاق اگر اپنے جو ان کا فیصلہ ہے اس سے نہ ہٹے تو آگے چل کر بین پی کے ساتھ آپ پاس کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی حکمت عملی پالیٹی یہ بنا چکے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو نیایتی اہم ہے بلستان نیشنل پارٹی کی خاطر کوئیٹا ماسٹر پلان ہن بلستان ماسٹر پلان میں خود بنا چکا ہوں وہ اس لیم میں بنا چکا تھا کہ جب کبھی مواقع نصیب ہوں تو ہم کوشش کریں کہ کوئیٹا ماسٹر پلان پہ اور بلستان ماسٹر پلان پہ عمل درامت کروا سکے اور اس میں پرائیٹیز کیا ہوتی ہیں بلستان کی بنیادی چیزوں کا اس پہ کنسٹیشن دی جائے باقیوں کو پیرللی لے آ جائے کیونکہ جب بھی جدوجہد ہوتی ہے وہ اسی طرح ہمارے انگلیوں کی طرح اس طرح ملٹی ڈیمنشنل ہوتی ہے ایک جیسی جوانے اس طرح نہیں جاتی ہیں یہ سیاست کے بنیادی حصول ہے اب پہ یہ بات جوانے اگر یہ ڈیویجن کی بات بلستان کو دو اس طرح میں تقزیم کرنے کی بات میں بھی چاہت مجھے بھی پتا ہے ایک پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری جتوجہد جوانے شروع سے آج تک رہی ہے ہم اس میں جوانے شروع کریں گے کلم کی نوک سے ہمارے ہاتھ سمپوزیوم ہوں گے سیمینار ہوں گے پریس کانفرنس ہوں گے جلسے جلوس ہوں گے اعتجاج ہوں گا پورے بلستان کو مترک کرنے کی کوش کریں گے اس کے بعد ہم نے اسی کے ساتھ ہی ساتھ colaterally آپ نے بھی فائدہ ہٹانا ہے پی ڈی ایم کی ایک چیز میں آپ کو بتاؤ دیکھیں نا پی ڈی ایم کی ایک چیز نوٹ کرنا کہ ہم پی ڈی ایم سے جو انہوں کیا لینا چاہتے ہیں یہ نیائیتی اہم ہے لینا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے تین پوائنٹس پہ جو انہوں زیادہ ہی توجہ دے رہے ہیں فرس پوائنٹ آئین پاکستان پہ عمل درامت جو آئین جو انہوں ہمارے ہیلڈر نے بنوا ہے جس میں ہمارے بھی ہیلڈر اس میں جو نا شامل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالا دستی تیسری بات یہ ہے کہ عدم مداخلت سیاست پہ اور یہ نئے سیلینٹ پوائنٹ ہیں بڑے باقی پوائنٹس کو چھوڑ دیں باقی سب پوائنٹس ہم نے ڈالے ہیں جس میں مسنگ پرسن سے لے کے جو انہوں ملیٹری ایکشن وغیرہ سب کچھ چھو بیس پوائنٹس ہیں اس کے توسط سے ہم خوش کرتے ہیں کہ میکسیمم ہم اس سے مستفید ہو ورنہ آپ کو تو پتہ یہ نارے اگر پہلی بار جو انہوں پنجاب سے نکلے ہیں سین سے نکلے ہیں کیپی سے نکلے تو ہم بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں ہم بھی انہیں ناروں کے ساتھ ہے اور ان کی انہیں جو انہا نلیفائی کرنے کے لئے کمزور کرنے کے لئے ہمیں کارنل کرنے کے خاطر مجھے بھی دیگر پارٹیوں کو وہ مختلف عربیں استعمال کریں گے ہمیں ضعیف کرنے کے لئے اور یہ جو انہیں ڈیویجن اس نے انہیں کیے اس ڈیویجن کو بھی ضعیف کرنے کے خاطر وہ کس کا سہارہ لیں گے فیڈل گورنمنٹ جو انہیں اپنے پسند کے پارٹیوں کا سہارہ لیں گے صوبہ اسمبلی میں جو پسند کی پارٹیاں ان کا سارا لیں گے اور ساتھی اسٹیبلشمنٹ کا سارا لیں گے ہمیں ضعیف کرنے کی کوشش کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی اس جدوجہید کو ملٹی ڈیمینشنل ہی جو آگے لے کے جائیں مشترف اشکال کے توس سے ہمیں جدوجہید کو لے کے لے کے جائیں اور ساتھی ساتھ جو میرے دوستوں نے جو بات کی یقیناً میں اپنے دیگر پارٹیاں جتنی بھی ہیں میں اقلی کل بھی نہیں ہوں میں مکمل بھی نہیں ہوں میں مانتا ہوں یہ میں اپنے دیگر سیاسی جماعتوں کو جو نا اس نے بھی آن بورڈ لے کے اس جدوجہید کو مشترکہ مشترکہ طور پر کر کے آگے لے جانے کی جو نا پکر میں ہو اچھا ہمارے ہاں یہ چیز خراب پیلو یہ ہے یہ چیز بھی نوٹ کر لینا دیکھیں ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھئی میرے پارٹی میں کوئی بندہ شامل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا بیس کے بندے یہ بندہ جو کہ میرا آئے وہاں کسی کونے میں مخالف تھا میرا کمپیٹیٹر تو یہاں پہ شامل ہونے کے بعد میرے خلاف سازش ہے ایسی کوئی بات ہے نہیں سیاسی جماعتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آپ نے اس بار دیکھا مکران میں جو لوگ ناراض ہو چکے تھے اس کے بعد واپس آکے اسی پارٹی میں شامل ہو گئے جو ہمارے سابق جو نا بیروکریٹ تھے جو کسی کی بات اور ٹیلفون نہیں سنتے تھے اور اب پوری طور پہ کمپرس بن کے جو ان کسی پارٹی میں شامل ہو گئے کل وہ بھی جو نے ایک نیشنل لیڈر بن جائیں گے تو مجھے ان سے اتراز نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ پولٹکس جو نا یہ بہت ہیستے براڈ پات اس میں جو نا برداشت کمادہ ہونا چاہیے ہم ایک دوسرے کو ٹولیٹ کریں میں جب مجھے اتراز نہیں کہوں کس پارٹی میں شامل ہوتا ہے تو میرے پارٹی میں کسی بندے کے شامل ہونے پہ بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے اگر یہ ایپل آف ڈسکارڈ اور نارزگی کی بنیاد ہوتی ہے تو سیاست ہو نہیں سکتی اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز مجھے بلیک شیپ جو میرے پارٹی میں ہیں اوپن لی میں کہتا ہوں مجھے انہیں کنٹرول کرنا ہے it is my duty اور دوگر سیاسی جماعتیں بھی اپنی بلیک شیپ پہ نظر رکھیں تب ہی جا کے ایک اتیاد بن سکتا ہے اور اس اتیاد کے توصد سے ہم فیڈل گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں بلوستان کے مستروں کو اجاگر کر سکتے ہیں آن لین کر سکتے ہیں مکمل انہیں ہم کورپ نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو بتاؤں میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اکثر میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ چینہ میں جو انقلاب آیا بیس پچیس سال تک تو وہاں پہ انقلاب دیکھ نہیں رہا تھا اس کے بعد پچیس سال تیس سال تک دیکھ نہیں رہا تھا چالیس سال کے بعد اس کی کلونے اور چوٹی چوٹی چیزیں مارکیٹ میں آگئی لوگ خریدنے سے اجتناب کرتے تھے پہلے ایک زمانے میں جو نا مغرب کی چیزیں خریدے جاتی تھی کپڑے شپڑے اس کے بعد جاپان کی شروع ہوئی پھر چینہ کی ایستہ ایستہ شروع ہوگی گریجولی ستر سال کے بعد چینہ پورے ورڈ کی اکانمی پہ چا گیا اس لیے کہ اس نے اعتماد جمعی دیا اقتدار میں اگر آپ دو سال یا ڈیٹھ سال رہیں گے فوری طور پہ جو شتانے دیا جاتے ہیں کہ سردہ اتاولہ مہنگل نے سات مہینوں میں نو مہینوں میں کیا کیا ٹھیک ہے بھئی میں جواب ہی نہیں دیتا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں جواب جو ان تاریخی دیتا ہے اختر مہنگل نے پندہ مہینوں میں کیا کیا بھئی کچھ نہیں کیا میں جواب ہی نہیں دیتا اس لیے یہ میری زمدار نہیں یہ جو نا آپ کی انٹریلیجنچیا کو سٹڈی کر لینی چاہیے کہ ہماری مدافعہ چاہے وہ دکھے زمین پہ ہم تو اس وقت جو نا اس چیز کے قائل ہے کہ مجھے مکمل اتاورٹی بلوشتان میں جب تک نہیں ملے گی میں تشنہ ہوں بالکل صحیح اب میری جو نا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اسے جو نا آپ کیسے کورپ کر لیں گے میں سینٹ میں ہوں اکستہ پہلے میں نے بات کی تھی سینٹ میں میرا کام ہے کانون سازی نیشنل سیمبلی میں کانون سازی اب جب میں اپنی کانشنسی میں آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تم بھئی تم نے میرے لئے کیا کیا میں نے کہا میں تو کانون سازی کر رہا ہوں کہتا ہوں وہ کیا ہے مجھے یا نلکہ چاہیے مجھے جو نا روڈ چاہیے مجھے جو نا ٹرانسفارمر چاہیے مجھے بجلی کی لینے چاہیے مجھے مقامی ضروریات چاہیے اور اس میں اور ویلمنگلی پورا نوشکی اوبار آتا ہے اور کوئٹا اوبار آتا ہے کہ ابھی سیکٹری جنرل کیسے میں آپ اپنی چھے سال کی کارکردگی بتائیں اب میری چھے سال کی کارکردگی تو سفر ہو گئی نا اس لیے کہ میرے پاس سٹرانگ فورس انٹریجنٹ فورس اور نیایتی اچھے جرنلیس نیایتی اچھے انٹریجنسیا یا اس طرح کی فکر کے لوگ ان کی زوف کمزوری ہیں کہ جو میرے سبجیکٹ کو جا کر سکے بتا سکے اور میری ایک زبان جو ہے نا اس سے میں دفاع کری نہیں سکتا اکثر میں جو نا مورے دلزام ٹھے رہا تھا اچھے میں نے اس سے سال اس کے ضائع ہو گئے اس وجہ سے آخر میں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دوست نے جو باتیں کی بلکل صحیح بہت چیزیں اس طرح کی ہیں ان پہ جو نا ہم گریجونی عمل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک چیز کا خیال ضرور رکھ لینا چاہیے وہ کہتے ہیں ارے ایک چیز کی میرٹ ڈی میرٹ ارے ایک چیز کی جو نا اہمیت اور اس کی افادیت دیکھنی چاہیے اور مجبوریاں بھی دیکھ لینی چاہیے اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مدافعیتی قوتیں کتنی مضبوط ہیں اور ہماری جو نا دیفنسیو جو جس انداز میں جو نا پریشر ہم پہ پڑ جاتا ہے اس پہ ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں کس انداز میں ہم سیاست آگے لے کے جا رہے ہیں کتنی تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں کتنی مالی پریشانیاں ہم پہ آ جاتی ہیں سماجی پریشانیاں آ جاتی ہیں ان تمام کام مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے بہت چیزیں جو نا آہستہ آہستہ آگے لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم کوش کریں جی ڈرکٹ صاحب آپ نے چائنا کے مثال دی اس میں معاملہ یہ تھا کہ ڈائریکشن سائی تھی اگر آپ کا ڈائریکشن ہو تو معاملات ہی ضرورت ہوتا ہے بشرت ہے اعزاد مرک کو تو ڈرکٹ صاحب ہم آپ کے نیات مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا شانوہ صاحب آپ کے بھی آپ دونوں کے مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم نکالا آزادی ڈیچل نیوز کے لیے جناب ہم گفتگو کر رہے تھے جنوبی بلوچ صاحب کا مسئلہ اور بلوچ پارلیمانی قیادت اس میں شانواز بلوچ صاحب تھے سیکرٹری جرنل بی این پی جناب ڈاکٹر جہانزب جمالدینی صاحب دونوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ معاملہ پوری وفاق کی طرف سے بلوچ صاحب کو مزید کنٹرول کرنے کا ایک حربہ ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے لیکن آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنے کا نہ بھولئے گا اللہ حافظ